بچہ کہ پھر یہ بانسری جب بجتی ہے نرہا ہمارا گھر جو میرا آبائی گھر لاہور میں زمان پارک میں ہے اور زمان پارک کے ایک باسی کے ساتھ ہے وہاں نہر جو بہتی ہے نرہ میں رات کو گرمیوں کی رات کیا بات ہے کو نرہ کے دوسرے کنارے پر اور اس وقت ادھر کھیتی کھیت ہوتے تھے یہ لاہور شہر نہیں پہنچا تھا بھی ادھر ایجسن ہوگا اور یہ زمان پارک ہوگا نہیں جیور بھی تھا جیور گارڈنز بھی تھا نرہ کے پار کوئی خاص بستی نہیں وہاں سے رات کو ایک بانسری بجانے والا بیٹھ جائے اور وہ جو نرہ کے سے آتی تھی آواز کی کھوک جو آتی تھی وہ بڑی دل گداز تھی تو آپ کو تو وہ بہت ہی اگر بانسری سے اتنا آپ کو لگاؤ رہا آپ کو تو گیت خاص طور پر پسند ہوگا سنونجلی دی مچھلی تانی کمال کھا گی کیا بات میڈم نور جان چھا جاتی ہے آپ کے گلے میں آتی ہے سنونجلی دی مچھلی تان تان دے میتہ ہو گئی خورمان میتہ ہو ہو گئی خورمان جیور گی چوئی صاحب وہ پاکستان کہاں کھو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں سماجی دور پہ سماجی دور پہ پاکستان جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پیچھے گیا ہے آج یا اس سے آگے کھڑا ہے سماجی دور پہ سیاست تو چلی یہ اونش نیچ چلتی رہتی ہے سماجی دور پہ بہت پیچھے چلا گیا پیچھے چلا گیا بہت پیچھے انیس سو اسی کی دہائی سے جب سے ہماری افغانستان کی جنگ میں ہم مبتلا ہوئے اور یہاں ایک خاص سیاست ہمارے پڑوس میں آگئی جو اس میں پیسہ باہر سے بھی جو آیا وہ ریال آئے اور ڈالر آئے پاوڈر بھی آیا سر پاوڈر بھی آیا بہت بلکل کتنا نقصان پہنچایا اس نے بڑا نقصان اس جنگ نے اور ہمارے افغانستان جب ملوث ہو گئے تو پھر پیسہ گانے والے تو وہ تھے پیسہ تو ہمارے پاس نہیں تھا کوئی ہمارے ہاں ڈالر تو نہیں تھی اگتے وہ تو بکسوں میں آتے تھے ڈالر پھر بدقسمتی سے نو گیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اس کے بعد ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم پھر ملوث ہو گئے اس میں اس جنگ میں دوسری اور ہم ابھی فسے ہوئے ہیں اس میں امریکہ تو نکل گیا بھاگ گیا اور اب وہ طالبان جن کو ہم نے ہم نے ہی سب کچھ سکھایا ہم نے ہی ان کو ہتھیار اٹھانے سکھائے اور سب کچھ وہ ہی ہمارے لیے ایک مسئبت بنے میں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہے چوئی سب کہ سماجی طور پہ آپ کا ماننا ہے کہ رشین انویجن تھا افغانستان میں اس کے بعد بوجو ہم پیچھے گئے ہیں وہاں سے آج کیسے ہم دوبارہ جو سماجی اغدار تھیں ہماری سماجی رویہ تھے اور جو کھویا ہوا مقام تھا اگر اس وقت جس جگہ تھے کیسے ہم وہاں دوبارہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایسی سوچ ہم نہیں اپناتے ہمیں ایسا رویہ نہیں اپناتے جس میں چار پانچ قدریں ہوں ایک اختلاف کا حق وہ اختلاف عقیدے کا ہو مذہب کا ہو سیاسی ہو سیاسی ہو کسی قسم کا بھی سماجی مسلکی اور اس کے اپنے اپنے عقیدے یا اپنی سوچ کو منوانے کے لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی تشدد یا دھمکی کے ذریعے یا زبردستی کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رویہ میں شک کا فائدہ دینا آج بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا جو صدیوں سے انصاف کا بھی اصول عدالت میں تو اصول ہے نا کہ آپ نے ملزم کو فوجداری مقدمے میں شک کا فائدہ دینا جی ایسی لوگ ایک دوسرے کو بھی ذاتی زندگی میں بھی شک کا فائدہ دینا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میں اچھا دو پروفیسرز تھے ہمارے ینگ پروفیسرز تھے کیمری جو ہیں انیورسٹی میں ایک ہمارے کالیج ڈاؤننگ کالیج میرے کالیج میں سے ہی تھے جان ہاپکنز اور ایک دوسرے کالیج سے تھے آہ سیڈنی اسٹرسیکس کالیج سے ٹھیک ہے پاول فیرس ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی بھی تھی پر رکابت بھی کبھی ہوتی تھی ایک تھیری ہی ہوتی ہے انٹرنیشنل لو میں کیا کیا صلاحیت ایک ریاست میں آ جانی چاہیے جو لیٹ سے بڑی ریاست سے ٹوٹ کے ایک الہیدہ ملک بنا رہی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو کب ریکنائز کیا جائے کہ دنیا آرہو اس کو ریکنائز کر کے یو این میں بھی لیا ہے ٹھیک ہے اب وہ کون سے عوامل ہیں جو سب اکٹھے ہوں تو پھر آپ کہیں گے گی ہے ٹھیک ہے اب اس کو رکھیں اس تھیری پہ پاول فیرس اور جان ہاپکنز نے آپس میں ذرا کچھ اختلاف تھا ٹھیک ہے ایک دن اب لیکچر ہم سن رہے ہیں پاول فیرس کا تو اس نے بڑا ڈیریکٹلی نام لے لے کے جان ہاپکنز کا اور اس کی تھیری جو تھی اس کی جو بدات تھی یا اس کا جو آہ اس بارے میں پوائنٹ آف یو تھا نکتہ نظر تھا اس سے وہ اختلاف کرتا ہوا اور کافی اس نے شدت سے اختلاف ہوں اب ہم دو تین دوست بڑے ہیں اب اس میں تین چار چار انگریز تھے ایک میں تھا ہم بڑے لائل تھے اپنے پروفیسر سے ایک لائلٹی تھی ہم اس کے پاس چلے گئے اسے ہم نے کہا وہ پاول نے تو جان تمہارے ساتھ اس نے یہ کہا ہے یہ کہا تمہیں تو انہوں نے بلاسٹ کی آج لیکچر میں تو وہ کہتا ہے ہم شاید آپ نے ٹھیک نہیں سنا ہم نے کہا نہیں ہم پانچوں نے پانچوں میں ہماری ایک رائے ہیں ہم نے ٹھیک سنا ہے وہ تو آپ پہ بڑی لانتان کر رہا تھا اس نے کہا شاید وہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہو ہم نے کہا جی کہو ہی غلط فہمی نہیں اس نے کہا شاید پھر میری تھیری غلط ہو اس نے ہر موقع نہیں ہے ہر ہمارے الزام پہ اس نے شاید غلط سسٹم پہ پرہیپس 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 you didn't hear him پرہیپس اس کی یہ وجہ ہوگی پرہیپس بائی آخر میں کہتا ہے پرہیپس i have to review میں تھے ہم یہ انتہا ہے دیکھیں اب وہ یہ شک کا فائدہ دیتا ہے پرہیپس ہے وہ یہاں ہوتا کہتا ہاؤ بچے ابھی ابھی نکلتے ہیں اس کو ٹھیک سیدھا کرتے ہیں یہ شک کا فائدہ دینا بڑا تھا یہ ہم نہیں دیتے اب یہ ہمارے ہاں آئی نہیں یہ روایت یہ ہوتی تھی یہ ہماری ستر کا عشرہ ہاں ہاں ساٹھ کا عشرہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے تھے اگر یہ کوئی بی بی جا رہی ہے کسی بھائی کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ ہم 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 مال روڈ چاہے اکیلے میں پیدل ہو جا رہا ہے شام کے وقت ہم کوئی اس میں کوئی لپک کے ان کیوں وہا ہے کیا ایک benefit of doubt سب کو دیتے تھے ہم ہم دو چیزیں ہو گئی ہم نے بہت ہم نے اپنی نسلوں کو جو جو ہماری ذمہ داری تھی تعلیم دی ہے تعلیم ہم نے اپنے ملک میں تو جو best highest level پہ ہم نے mbbs کرا دیا ڈاکٹر ہو گیا انجنیرنگ کرا دی msc انجنیرنگ ہم نے اس کو وکیل میں double m m m l l v بنا دیا وکیل یہ ہم یہاں ہی جا سکتے تھے